ہمارے کلینک میں جو آج تک ہزاروں بیل آئے ہیں ان میں سے صرف دو ہی اڈاپٹ ہوئے ہیں لیکن ایک آنٹ ان میں سے ایک نہیں ہے ہاں وہ پہلا ایسا بچڑا ہے جس کو ہم نے ٹھیک کر کے جب ریلیز کیا اس کو واپس لے آئے اب ڈیری والے جن بوڑی گائوں اور بیلوں کو سڑک پر چھوڑتے ہیں ان سے اپنی فصل کو بچانے کے لیے کسان اپنے کھیت کے آس پاس تار لگاتے ہیں اور یہ بچڑا اسی تار سے بھڑ کے اپنی ایک آنکھ گوا بیٹھا اب ایک آنٹ چاہے جتنا بھی چھوٹا اور شاند بیل ہے اگر اس سمیں اس کو کوئی یہ کہہ دیتا نا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو یہ اس کو پیٹ ڈالتا ہم نے جب اس کے بارے میں سنا تو ہمیں اس کی چوٹ کی گمبھیرتا کا پتہ نہیں تھا ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ ہم سڑک پہ ہی اس کا علاج کر دیں گے اب جب ہم وہاں پہنچے اور ہم نے اس کی چوٹ کو دیکھا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس کا علاج سڑک پکڑنا ممکن نہیں ہے اور اس کو کلینک لانا پڑے گا لیکن بارش اتنی زور کی ہو رہی تھی کہ اس کا ریسکی اس سمیں ممکن نہیں تھا جب اگلے دن ہم اس کو لینے پہنچے تو اس کا تو کہیں ہتا پتہ ہی نہیں تھا آس پاس کے لوگوں سے بات کر کے پتہ چلا کہ اس بچڑے نے اپنے بہت سے اڈے بنا رکھے ہیں اور یہ ملے گا تو ان میں سے کسی ایک میں ہم ایک ایک کر کے ان اڈوں پہ جاتو رہے تھے پر دیرے دیرے وہ اڈے بھی ختم ہو رہے تھے اور اس کے ملنے کے آثار بھی کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ بچڑا ہمیں ملا نہیں نہیں ہے اب ہم واپس لوٹنے کے لئے اپنی جیپ کی طرف جائی رہے تھے کہ کسی نے ہمیں آواز لگائی انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور جگہ ہے جہاں جھاڑیوں کے بیچ کبھی کبھی یہ بچڑا اکیلے بیٹھتا ہے جب ہم وہاں پہنچے تو یہ بچڑا وہاں پہ ایک آنٹ میں اپنا دھیان لگا کے بیٹھا با اسی لئے ہم نے اس کا نام ایک آنٹ رکھا اس کی ایک آنکھ پوری طرح باہر آ چکی تھی اور اس کے ایک حصے میں میگٹز بھی پڑ گئے تھے ہم نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کو جیپ کی طرف لے جانے لگے پر جیپ میں چڑھتے وقت اچانک جیسے اس کا دھیان ٹوٹا اور وہ چھٹ پٹانے لگا سٹریچر سے فسل کے وہ نیچے کود گیا اور گرنے کے کاران اس کی آنکھ سے خون آنا شروع ہو گیا ہم نے ترند اس کو دوبارہ اٹھایا اور باقی سب لوگوں کی مدد سے اس کو پھر جیپ میں بٹھا دیا کلینک پہ لاتا ہی سب سے پہلے ہم نے اس کے گھاؤں کو نارمل سلائن سے صاف کرنا شروع کیا اور اس کے گھاؤں پہ مکھیا نہ بھن بھنائے اس لیے صاف کرنے کے بعد ہم نے اس کو فلائی ماسک پہنا دیا جب کچھ دن میں اس کا میگٹ مون ٹھیک ہونے لگا تو ہم نے اس کی آنکھ نکال کے وہاں پہ سیوچر کر دیا جب دو ہفتے بعد اس کی شاریرک دکتیں ختم ہو گئی تو ہماری مانسک دکت شروع ہو گئی یہ پوری طرح ٹھیک تو ہو گیا تھا پر ایک آنکھ والا بچڑا سڑک پہ کیسے جئے گا یہ بات ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی پر اس کو ریلیز کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ جب تک ہم اس کو ریلیز نہیں کریں گے اور گھائل گھائے بیلوں کا علاج کیسے کریں گے ایک آنکھ کو تو ہم نے واپس ریلیز کر دیا پر اس کو ریلیز کرنے کا گرٹ ہمارے ساتھ بنا رہا اور شاید اسی گرٹ کی وجہ سے ہم نے اپنی نئی لارج آنیمل سانکچوری پہ فٹا فٹ کام کیا اور اس کو وہاں تک لے آئے جہاں چار پانچ آنیملز وہاں آرام سے رہ سکیں ہماری لارج آنیمل سانکچوری ہماری کلینک سے کچھ دور وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم ان پندرہ سکرہ جانبوں کو رکھ پائیں گے جن کا ہمارے کلینک میں آگے گھاؤ تو ٹھیک ہو جاتا ہے پر وہ ہمیشہ کے لیے اپنگ ہو چکے ہوتے ہیں اب دکھ اس بات کا تھا کہ ہماری لارج آنیمل سانکچوری تھوڑی بہت تیار تو ہو گئی ہے لیکن ایک آن تبی بھی سڑکوں پہ کہیں مارا مارا فر رہا ہوگا ہم نے اس کو کولرز کو فون لگا کے پوچھا کہ کہیں ان کو وہ اپنے آس پاس دکھا یا نہیں پر ان کے حساب سے تو وہ اس علاقے سے گایا بھی ہو چکا تھا ہم نے کئی بار جا کے اس کو تلاشا بھی پر ہمیں وہ کہیں ملا ہی نہیں کچھ دن بعد ہم کسی اور بیل کو ریسکیو کرنے نکلے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا سڑک کے کونے سے ایک بیل ہمیں آنکھ مار رہا ہے ہم نے ایک آنت کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا کاوچ سینکچوری کی طرف چل پڑے اب ایک آنت کی طرح ایک باری بادشاہ اکبر کو بھی تھوڑی چوٹ لگی تو بیربل نے انہوں نے کہا مہراج کوئی بات نہیں جو ہوتا ہے اچھے گل ہوتا ہے انہیں اس بات پر اتنا گصہ جڑا کہ انہوں نے بیربل کو اٹھا کے جیل میں ڈا دیا اب جب اگلے دن وہ شکار کھیڑنے گئے تو کچھ قبیلے والے نے ان کو پکڑ لیا اور ان کی بلی دینے لگے بلی دیتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ اکبر کو چوٹ لگی ہوئی ہے اور چوٹ لگے وقتی کی وہ بلی دے نہیں سکتے تھے تو اکبر کو ریہ کر دیا گیا اب اکبر جب واپس محل میں آئے تو انہوں نے بیربل سے ماف ہی مانگی اور کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے تھے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے پر ایک بات بٹاؤ میں نے تمہیں جیل میں ڈالا ہے یہ تمہارے ساتھ کیسے اچھا ہوا تو بیربل نے کہا مہاراج اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ شکار کھیڑنے گیا ہوتا اور اس سمیں میری بلی چڑ چکی ہوتی تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے